مسلمانوں مرزا مسرور کتے والے جو پوسٹ لوگ گوگل پہ سرچ کر رہے ہیں وہ اتنا ہی پاپولر ہو رہے ہیں کروڑوں لوگ اس کو سرچ کر رہے ہیں اور رووٹاپ سرچ لسٹ میں آ جائے گا آپ دیکھیں جس پہ اس کو گوگل کی جانب سے بہت انام اور ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا کیونکہ یہ سال پورا ہونے والا ہے یہ جو لوگ رپورٹ کرنے کے لیے بھی سرچ کر رہے ہیں وہ بھی نہ کریں اس کا بھی فائدہ ان کو ہو رہا ہے ان لانتی کتوں کو اور ہو سکتا ہے یہ بھی ان کی اپنی سادش ہو کہ ہم اس کو گوگل پہ سرچ کی جانے والی سب سے زیادہ شخصیات میں شامل کریں گوگل پر موجود قادیانیوں کا مواد سرچ کرنے سے مزید ٹاپ سرچ ریکنگ میں آ گیا ہے بھرائے مربانی اس مواد کے لنک کو پی ٹی اے کی اوفیشل ایمیل ایڈریس پر اصال کریں تاکہ اوفیشلی گوگل کو بولا جائے کہ اس مواد کو گوگل سے ہٹایا جائے ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو فیس بک پر موجود انٹی اسلام اکاؤن جب آپ لوگ رپورٹ کرتے ہیں تو ان اکاؤن پر کوئی اثر نہیں ہوتا آپ جانتے ہیں نہ فیس بک پر نہ ان کے اکاؤن پر کوئی بھی ان کا اکاؤن بند نہیں کیا جاتا اس طرح گوگل یوٹیوب پر موجود کوئی بھی انٹی اسلام مواد آپ کی رپورٹ سے بند نہیں کیا جاتا کیونکہ یہود و نوصارہ نے یہ تمام پلیٹ فارم بنائی اسی مقصد کے لیے تھے تاکہ ان کو اسلام امت مسلمہ اور اسلامی ملک کے خلاف استعمال کیا جائے اور یہ لوگ آسانی سے اپنا کام کر سکے آج گوگل سرچ انجن میں پاکستان میں سب سے زیادہ قادیانیوں کا مواد سرچ کیا گیا ہے جو مزید گوگل سرچ انجن میں ٹاپ رینکنگ میں آگیا ہے کیونکہ گوگل سرچ انجن فیس بک یوٹیوب پر آپ جو بھی مواد یا نام زیادہ سرچ کرتے ہیں وہ ٹاپ شو ہوتا ہے اور یہ ہمارے لیے نہایت افسوس کا مقام ہے واقعی ہم لوگ بھیر چال چلتے ہیں جس طرف کسی نے لگا دیا ادھر ہی لگ جاتے ہیں یہ وقار زکاہ نے ایک شرارت کی جس کے بعد تمام پاکستانی بغیر سوچے سمجھے اس مواد کو سرچ کرنا اور رپور کرنا شروع ہو گئے اس کو ایف آئی اے سابر کرائم اور پاکستانی ٹیلی کمیونکنیشن اتھارٹی کی ایمیل پر اس مواد کا لنک بیج کر ساتھ میں رکویسٹ کریں کہ آفیشلی طور پر فیل فور یہ مواد گوگل سے ریموو کیا جائے بھلا کسی مسلمان مومن کو اپنے خلیفہ ریبر کے متعلق گوگل سے سرچ کرنے کے ضرورت ہے ہمیں بتائیں ہماری سینوں میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سینوں میں ہیں سرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے پاکستانیوں بار بار آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دشمن کی ہی سازش ہوتی ہے کہ ایک اکاؤنٹ آتا ہے غستاخانہ مواد کے اوپر لانت لکھ کر شیئر کرنے کی پوست کرتا ہے اور ہمارے لوگ فوراں سواب سمجھ کر شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کا کام ہم اپنے ہاتھوں سے خود کر دیتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس مواد ایسا کوئی مواد سامنے آ جائے اس پوست کو ہائی ڈیا ڈلیر کر دیں اور ساتھ رپورٹ کر دیں اپنا خیال رکھیں اور اپنی ایمان کا بھی خیال رکھیں آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ